مرکزی سرکار اور جمع کشمیر انتظامیہ جہاں ہر نئے دن نئے نئے حکم نامیں جاری کرتی ہے وہیں اس بیچ ڈاکٹر فارق عبداللہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے ڈاکٹر فارق عبداللہ نے کہا کہ مرکزی سرکار جمع کشمیر کے لوگوں کو بے وکوب بنا رہی ہے ریاستی درجہ کے بحالی پر مرکزی سرکار ہمیں اور دنیا کو بے وکوب بنا رہی ہے یہ ڈاکٹر فارق عبداللہ کا کہنا ہے انہوں نے کہا کہ مرکز ریاست کا درجہ بحال نہیں کرنا چاہتے یہ سب ہمیں اور دنیا کو بے وکوف دنیا کو گمراہ کرنی کی چال ہے انہوں نے انتخابات پر بھی سوال کھڑے کے انہوں نے کہا کہ سرکار اگر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمع کشمیر میں حالہ ٹھیک ہے پھر ابھی تک الیکشن منقد کیونی ہوئے یہ ڈاکٹر فارق عبداللہ کا کہنا ہے وزید انہوں نے کیا خوش کہا آپ کو سنواتے ہیں بہت غلط سر کیا آپ تھوٹ دینا ہی نہیں ہے یہ سب تماشا ہے ہم لوگوں کو اور دنیا کو بے وکوف بنا رہے ہیں انہیں یہی چیز چلانی ہے کوئی سیٹھوٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ دیں گے نہیں دیکھیں آپ نے بہت پیچیدہ سوال پوچھا ہے سوال اس بات کا ہے کہ اگر کارمنٹر و انڈیا کہتی ہے کہ یہاں سیچویشن نومل ہے انہوں نے ڈیل نوٹیشن بھی کر دی ہے پھر کیا بجا ہے کہ یہاں الیکشن نہیں ہو رہا ہے جبکہ باقی ریاستوں میں الیکشن ہو رہا ہے تو یہاں بھی الیکشن ہونا چاہیے یہاں کیوں ایک ال جی صاحب کو بٹھا دیا وہ ساری چیز کو مالک بیٹھا ہوا ہے پشمیریہ میں کہتے ہیں گھنز ناس اب یہ آرڈر پر آرڈر دیتے ہیں ہمیں اس کی کوئی گمی نہیں ہے آرڈر دیتے رہے ہیں ہم لوگ اس چپ چپ ان کے آرڈروں کو دیکھ رہے ہیں اور کیا ہے ایک غلام کو ہم کیا کریں گے ایک غلام کو ہم کیا کریں گے بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ نہ جانے وہ ان کی پالیسی کیا ہے پہلے تو انہیں وہ اپنے وہ نکالے توڑنے کے مکان توڑنے کے لئے نکالے ان لوگوں نے حریبوں کا نقصان جب وہ بنے تھے اس وقت کیوں نہیں انہیں ان کو بند کیا بتائیے مجھے بنانے کے بعد سب تیار ہونے کے بعد اتنا لون لینے کے بعد بینکوں سے لون لیا بتائیے مجھے وہ کیسے دیا ان کو سوال حیرانی ہے مجھے اس بات کہ توڑنا بہت آسان بنانا بہت مشکل اور جو انہیں کیا انہیں غلط کیا